اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم دوستو جنگ کے دوران جو ہے دو دن پہلے ابو حمزہ نے صاف طور پر کہا تھا کہ اسرائیل جس بھی طریقے سے جنگ کو لڑنا چاہتا ہے ہم اس طریقے سے جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم صفے جھنڈا جو ہے وہ نہیں پیرانے والے کہ آپ سیز فائر کے لیے ہمیں کہیں اور ہم کوئی سرنڈر نہیں کرنے والے آپ جس بھی طریقے سے چاہیں گے ہم اس طریقے سے جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور جتنی لمبی جنگ آپ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں ہم اتنی لمبی جنگ آپ کے ساتھ لڑ کر دکھائیں گے یہ اعلان کیا گیا اور رہ رہ کر کے دیکھا گیا کہ کیسے خان یونوس اور تمام گازہ میں بمباری جو ہے وہ کی جاتی رہی اسرائیل ائر ڈیفنس فورس دورہ اور جب لگاتار شہروں پر گازہ کے شہروں پر بمباری جاری ہے تو وہی مسائلوں کی بارش جو ہے اسرائیل کے کئی شہروں پر ایک ساتھ کی گئی ہے اور ایک ساتھ اسے انجام دیا ہے ہجولہ نے اسے انجام دیا ہے خاص طور پر القصام برگیڈ نے جہاں اپنے ٹیلیگرام چینل پر وہ ویڈیو سرکولیٹ کر کے بتایا کہ بھئیہ ہم جو ہے آپ کے شہروں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں جہاں ایک ساتھ کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا اگر القصام برگیڈ کی بات کی جائے تو القصام برگیڈ نے نشانہ اسرائیلی شہروں میں اجدود، تیل عویب، اشکلون، سیڈ راٹ اور جیسے کئی شہروں کو نشانہ بنایا تو وہی لگاتار ہجولہ کی مسائلیں جو ہیں وہ کریئٹ شمونہ پر پرس رہی ہیں جو کی بھاری تباہی کے ویڈیو بھی اب سامنے آنے لگے ہیں کہ کیسے ائرپورٹ کو اب القصام برگیڈ دوارہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور صرف ائرپورٹ کو ہی نہیں بڑی بڑی بلڈنگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے القصام برگیڈ دوارہ جس کی تصویریں دنیا کے سامنے آ چکی ہیں پر سب سے پہلے جو ویڈیو سرکولیٹ کیا گیا کیسے مسائلوں کی بارش اسرائیلی شہروں پر ہو رہی ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے راکٹوں کی بارش جو ہے وہ کی گئی ہے پر اس بار جو راکٹوں کی بارش کی گئی ہے اس کے ویڈیو اس پار سے بھی سامنے آئے ہیں جہاں اسرائیلی میڈیا کھل کر کے یہ دکھانے لگا ہے جائیونی جو ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو سرکولیٹ کرنے لگے ہیں جہاں باہری تباہی ہو رہی ہے سب سے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے جو شہروں کو خاص طور پر شہروں کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ کو جو اسرائیل کے نشانہ بنایا گیا ہے اجدود میں پہلے اس پر نظر ڈالیے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ الکسام بریگیڈ کے نشانے پر اسرائیلی پورٹ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ الکسام بریگیڈ کے نشانے پر ائرپورٹ بھی اسرائیل کے نشانے پر ہیں جہاں اجدود میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کا منظر ہے کہ کافی سمیں تک آواجاہی جو ہے وہ ائرپورٹ پر روک دی گئی اور کل رات سے ہی یہ بمباری جو ہے کل دن سے ہی یہ بمباری جو ہے لگاتار جاری ہے تو وہی اسی کے ساتھ ساتھ رات کے سمیں بھی بھی اشکلون کے ائرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یاتریوں کو لے کر کے ایک پلین جاہی رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مسائلیں برس رہی ہیں جہاں آئرن ڈوم کچھ کو روکنے میں کامیاب ہو پا رہا ہے اور کچھ سیدھے سیدھے جو ہے ائرپورٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کس طریقے سے بیلڈنگ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے بیلڈنگ کو نشانہ بنایا تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اشکلون میں کس طریقے سے بڑی بیلڈنگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں صرف اور صرف آپ کی لپٹیں الکسام پرکیٹ کے حملوں کے پاتھ دکھائی دے رہی ہیں جس کا ویڈیو دنیا کے سامنے آیا ہے اور صرف بیلڈنگوں کو ہی نہیں راہ چلتے پر گاڑیوں میں کس قدر آگ ہی آگ پھیلی ہوئی ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے گاڑیوں میں ہر طرف جو ہے آگ ہی آگ پھیلی ہوئی ہے اور اس آگ کو لگانے کا بھی کام خاص طور پر کیا گیا اسرائیل دوارہ اور اسرائیل اب اسی آگ کی لپٹوں میں جھلس رہا ہے جس آگ کو اس نے گازہ کے اندر بھڑکایا اور الکسام بریکیٹ نے جو وعدہ کیا وہ دنیا کے ساتھ وہ بکو بھی نبھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں اس نے کہا تھا کہ وہ چاہے اسرائیلی شہر ہو چاہے اسرائیلی سینک ہو چاہے اس کی طاقت کہے جانے والا اسرائیلی ٹینک ہی کیوں نہ ہو وہ ہر طریقے سے ہر چیز کو نشانہ بنا کر کے رہے گا ہر ایک پہلو سے جڑی رپورٹ کو آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقا